مروبِ افطاب تک کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روضہ ہے از سوم و جنہ معلم یخلی کہا روضہ ڈال ہے جب تک کہ اس میں شگاہ پیدا نہ کیا جائے تو روضے میں شگاہ کس سے ہوتا ہے کوشش کریں ادرات ان معاشرتی پرانیوں کو چھوڑیں جھوٹ سے روضہ داغدار ہوتا ہے اس میں شگاہ ہوتا ہے غیبت سے روضہ زخمی ہوتا ہے اس میں شگاہ پڑتا ہے اور کسی دوسرے مسلمان کی دل آذاری کا سامان کرنا جس سے کسی کا دل دکھے روضہ زخمی ہوتا ہے اور روضے کے روپ عمال ہوتی ہے دوسرا مسرہ یہ آپ نے تو سمات سومایا کہ اول وقت کھولنا اور آخر وقت اس کو بند کرنا اس سے یہ مطلب آرگز نہیں کہ اب اگر دن باقی ہے آپ روضے کو افتار کریں جب یقین ہو جائے سوری غروب ہو گیا ہے مغرب کا وقت شنو ہو گیا ہے اب اس میں تاخیر کرنا روضے میں قرائیت ہاتھی ہے اس وقت تاخیر نہیں ہوتی سہری کے آخری ٹائم سہری بند کرنی زیادہ مناسب ہے تاکہ جو آپ نے کھانا کھایا ہے دن میں تو وانائی آپ کو میسر بھی اور آپ اپنے کام کا آج میں اچھے طریقے سے عوضہ برا سکیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صبح کا وقت شروع ہو جائے تو اس وقت بھی آپ کھاتے بیتے رہیں اگر آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ صبح داخل ہو گئی ہے تو وہاں بس لکمہ جو اٹھایا ہوگا اس کو رکھ دیں اگر آپ اس کے بعد جو لکمہ نہیں گے تو وہ آپ کا عوضیر کا روضہ نہیں ہوگا ایک بہت بڑا ضروری مسئلہ وہ یہ ہر آخر بالک شادی شدہ یا غیر شدہ شادی شدہ اے اس پر غسل رات کو فرد ہو جاتا ہے اگر صبح وہ غسل کرنا شروع ہو جائے گا تو سہری وہ نہیں کھا سکے گا تو پھر وہ اس کے لیے کیا حکم ہے بہتر تو یہ ہے کہ جنبی آدمی جتنی جلدی غسل کر لے وہ بہت بہتر مناسب ہے لیکن نہیں کر سکا وقت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا تو وہ حاصل ہو کر کلی کر کے اگر ہو سکتا ہے تو حضو کر لے اور حضو کر کے پھر وہ کھانا کھا سکتا ہے اور کھانا کھانا کے بعد جتنی ممکن ہے وہ غسل کر لے لیکن اگر وہ پورا دن بھی غسل نہیں کر سکتا تو اس کا روضہ جو ہے وہ برقرار ہے روزی کی صحت پا کو اثر نہیں پڑتا یہ نہ کوئی مراد لے لے کہ میں نے غسل نہیں کیا میرا کیا روضہ ہوگا نہیں نہیں روضہ مکمل کرے لیکن غسل کردی اس لیے ہے کہ جس جہاں آدمی جنبی ہوتا ہے جو جس پر غسل فرض ہے اس وقت تاکہ رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے جب تاکہ وہ غسل کارنا دے جلدی جلدی اس غسل کو کارنے ہوتا رہی ہیں ادراز مہترم مو میں کھانے کا کوئی ذرہ اٹھکا رہ گیا تو کوشش کریں کہ روضہ بند کرتے وقت کلی کر لیں اور اپنے مو کو ساتھ کریں تاہم اگر کوئی کھانے کا ذرہ مو میں اٹھکا رہ گیا تو بعد میں آپ نے اس کو چبا بھی دیا اب دو صورتیں وہ چبانے کے بعد وہ اندر چلا گیا آپ کو اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا وہ آپ کا روضہ برقرار ہے اور اگر وہ ذرہ چبانے کے دورانگے میں اس کا ٹیسٹ آپ نے محسوس کیا تو پھر وہ اندر نہیں جانا چاہیے اگر وہ اندر جاتا ہے تو آپ کا روضہ ٹھوٹ جائے گا ایک اور مسئلہ عرض کر کے میں مجھے آپ کی مسئلوبیت کا احساس ہے لیکن شیطان بند ہے اگر ایک ایک دو دو دیر کی باتیں اگر ہم سنتے رہیں گے تو ممکن ہے کوئی ایک بندہ بھی عمل کر لے ہم صاحب کی بکشل کا سامان بڑھ دیں حضرات مہترم مو میں بندے کو خون نکلتا ہے تو یہ کوشش کی جائے کہ وہ خون وہ پیٹ میں داخل نہ ہو جائے بلکہ اپنا اس کو تھوک دیا جائے اور اگر وہ خون پیٹ کے اندر داخل ہو گیا اور اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوا تو پھر روضہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا احتیاط اس بات کا تقاضی کرتی ہے کہ اس خون کو فوری طور پر ذائل کیا جائے ناگ کی رینٹ اور مو کی بلغم اگر یہ ناگ کی رینٹ یہ اپنا دماغ میں چاڑ جاتی ہے یہ جو بلغم ہے یہ مو سے باہر نہیں آتی تار بھی قائم دائم ہے اور پیٹ کے اندر جری جاتی ہے روضہ کی شید پر کوئی اثر نہیں ہے لیکن ایسا اس لیے نہیں کرنا یہ کہ دیکھنے والے کو اگر محسوس ہوتی ہے اچھا محسوس نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصد کے ان رونوں کو اچھے درکے سے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قاری صاحب بھی پڑھتے ہیں قرآن بہت خوبصورت رات کو درابی میں سناتے ہیں جو لوگ قرب و جوار کے رہنے والے ترابی میں شریک ہو سکتے ہیں یہ میں وسوق سے کیا سکتا ہوں خویلٹے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قاری صاحب حسین ترین انداز سے قرآن پڑھا رہے ہیں اور یہ اس میں بھی کوشی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ترابی کی نماز اور یہ صدقہ فطر یہ روضے کے دو پار ہیں قاری صاحب ایک دعا پہلے عشرے کی آپ کو افسر بھیجتے رکیے مانگتے بھی ہیں اللہ مغفر ورخم وانتا خیر الرحیمین اس عشرے میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ کریں قرمات و عبا کا فرد کریں استقفار کی قصد کریں جنت کے ملنے کی دعا کریں دوزق سے بچنے کی استضاء کریں اللہ توفید و تعالیٰ